موسیقی 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 جب مجھے کہتے ہیں کہ پورا ریٹرڈ ہو کے پتانی کیوں پہن رکھا ہے تو آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ جو سوٹ ہے یہ کیسا لگا اور پھر نا اس کا دوپٹا تھوڑا سا ہیوی سا تھا اور نیٹ کا تھا نا تو اسے اوڑ کے نا کام کرنے میں تھوڑی سی دکھا تھا تو بعد میں میں نے نا چینج کر لیا تھا دوپٹا تو آپ بھی درشن کر لیجے چاہ ماتا دی اور جو بھی مرادے ہیں ماتا رانی سے بول دیجے سب کی مرادے سے ماتا رانی پور کریں تو فیلحال تو میرا یہی مندر ہے بس ماتا رانی کرپا کرے اور مجھے جلدی سے ایک اچھا سا گھر مل سکے جس میں میں ماتا رانی کے لیے اچھا سا مندر بنا سکوں مجھے اس قابل کرے ماتا رانی تو میری تو فیلحال ابھی یہی اچھا ہے تو بس یہی چاہتی ہوں اور بس پوجہ کرنے کے بعد میں یہاں پہ جو ٹوکرے میں بڑھتے ہیں ان کو ان کے جگہ پھلک آ رہی ہوں اور پھر چائے بناوں گی اور چائے بناتے اور پوجہ کرتے کرتے نا ٹائم ساڑھے گیارہ پونے بارہ کا ہو گیا تھا کیونکہ آج ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ پہلا دن نورتے کا ایک تو انہوں نے سمان آدھا سمان لے کر آئے تھے پھر صبح سارا سمان جو جو رہ گیا تھا وہ سمان لے کر آنے میں ٹائم لگیا تو اس وجہ سے بھی لیٹ ہو گئے تھے اور میں نے سوچا تھا میں ساڑھی پہنوں گی اس وجہ سے بھی میں نے ساڑھی نہیں پہنی کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میں نے دوپرتا چینج کر لیا کیونکہ وہ تھوڑا سا اورنے میں پرابلم ہو رہی تھی تو میں نے یہ دوپرتا لے لیا اس کے ساتھ میں نے سوٹی آلا پہن لیا میں نے آپ کو کہا تھا اسے تو میں نے ساڑی پہن نی تھی پڑھنا لیٹ ہو گئے اگر میں ساڑی پہن نی لگتی تو اور لیٹ ہو جاتے پوچا کرنے میں تو میں نے سوٹی پہن لیا اور اس کے ساتھ میں نے ایرنگ پہنے چونکہ میں نے اتار کر دکھوں گی بس یہ میں نے تھوڑی سی ریلز بنائی تھی اس کے لئے پہن لیا اور یہ میں پہن دی نہیں وہ تو صبح جو میرے گولڈ کی جو ایرنگ ہے وہ ایک کان کا کھل گیا تھا اور وہ مجھے تو شکر ہے میں نے میررر میں دیکھ لیا اگر پتائی نہیں چلتا اور در در گر جاتا اور پھر میں نے کہا چلو یہ کتر گیا تو دوسرا بھی میں نے اتار کی پھر میں نے ایرنگ پہن لیا پھر میں نے کہا توڑی سی ریلز بنا لیتے ہیں سوٹ پہن ہے اور میں نے آپ کو کھا اس کی دوری دکھاؤں گی میں آپ کو اور رکھئے اب دیکھئے دیکھ رہی ہے نا آپ کو تو اس طریقے سے اس کی میں نے دوری لٹکن بنائی ہے اور سوٹ تو میں نے آپ کو دکھائی دیا تھا دوپٹہ اس کا یہ ہے آپ کو یہ بھی دیکھ رکھا ہے آپ نے جب میں نے اپنا سوٹ کیا کہتا ہے ماہی کے سے مجھے کیا کیا ملا ویدائی پہ میں نے آپ کو دیکھایا تھا یہ سوٹ کا دوپٹہ ہے جسے اور کے میں کام نہیں کر پا رہی تو فیلال میں نے دوسرا یہ والا یہ والا نکالا اڑنے کے لئے اس کے ساتھ فیلال کے لئے کیونکہ کام کرنے میں دکھت ہو رہی ہے کیونکہ اب یہ تھوڑا سا نیٹ کا ہے تو نا فولا فولا سا ہو رہا تھا اور پھر آپ سب کو بتایا مجھے باہر بھی کام کرنا پڑتا ہے تو باہر کام کرنے کے لئے نا نہیں ہو پا رہا تھا سب آس پاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو پھر دکھت ہو رہی تھی تو یہ اس کے ساتھ کا ہے تو پٹا تو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے چلور بتانا آپ کو اس پینٹ میں آپ کو اس کی پوری دکھا دے پورا لک دکھانا چاہیے نا مجھے آپ کو رکھیے 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 ذرا یہاں رکھتے ہیں یہاں نہیں یہاں I hope یہ اس کی میں نے پینٹ سٹیچ کری تھی میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ سوٹ میں نے سٹیچ کیا تھا اور دپٹا آپ نے دیکھ ہی لیا ہے تو دپٹا آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے کیسا ہے کیسا نہیں ہے تو کیسا لگا آپ کو کمنٹ کر کے جلور بتائیے گا اور اب میں بالوں کو جاری ہوں باندھنے کیونکہ میرے بالنا بہت زیادہ کہتے ہیں نا ویوی ہے مطلب سوکنے کے بعد یہ کچھ زیادہ وہ ہو جاتے ہیں جب میں نے سمودھنگ کرائی تھی تب تو یہ تھوڑے سے کنٹرول میں رہتے تھے کنٹرول میں تھے پر اب اس کی جو سمودھنگ ہے وہ یہاں پر رہ گئی ہے صرف اتنے حصے میں رہ گئی ہے باقی سمودھنگ جا چکی ہے تو میں بس ان کو باندھ دیتی ہوں اور بس ہاں اور کیا ہے بس یہ یہ باندھ دیتا ہے اور میں نے کلچر لگایا تھا یہ بالوں کو سائیڈ کرنے کے لیے باقی سوک چکے تھے تو یہ سوک چکے تھے بس اب ان کو اٹھا کے رکھ دوں گے بھی چیئر پہ ابھی میں تیہ وغیرہ لگانے کا کام نہیں کرنے والی ہوں کیونکہ ایک تو میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اس ٹائم پہ جب میں یہ کام کر رہی ہوں اور یہ کپڑے تار کے رکھنے کے بعد میں سب سے پہلے دوائی لیتی ہوں سردرد کی میں بہت دیر سے سوچ رہی تھی نہ لینی پڑے نہ لینی پڑے پر اپنا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا درد اب گردن ادھر سے ادھر بھی نہیں ہو پا رہی تھی اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا تو مجھے انت میں آگے دوائی لینی ہی پڑی تو پھر میں نے دوائی لی اس کے بعد میں پھر کچن میں آتی ہوں اپنا جو بھی پوجہ کے لیے جو کھانا مطلب بنانا ہے شام کے لیے ورت کا تو وہ بناوں گی تو جس کے لیے میں نے آلو ہے آلو کو کٹ کر لیا تو میں آلو کی پکوڑیاں بنانے والی ہوں کٹو کا آٹا لے کے یہاں پہ میں نے آلو واش کر کے رکھ دی ہیں تو بس یہاں پہ بس میں جو آٹا ہے اس کو چھان رہی ہوں اور اس کو جیسے ہم بیسن کی پکوڑیاں بناتے ہیں بس ویسے ہی کروں گی بس اس میں ہم ہری مرچ نہیں کھاتے ہیں ہم کالی مرچ اور سندہ نمک بس یہ ہی ڈالوں گی اور بس اچھے سے اس کو مکس کر لوں گے آلو کے ساتھ اور گرم تیل میں اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کو آلو پکوڑیوں کی طرح تو بس بہت ہی ریسٹی لگتی ہے اور بہت ہی سیمپل ہے جھٹ پٹ بن جاتی ہے تو اگر آپ نے فاسٹ رکھا ہے تو آپ یہ ریسی پی جرور ٹرائے کر سکتے ہیں اور ویسے تو شاید ہی آپ کو یہ آتی ہوگی آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں ورت میں جرور کمنٹ کر کے بتائیے گا فیلال میں نے پہلا اور لاسٹ میں نے ابھی تک جب سے میں نے ورت رکھنے شروع کیے ہیں میں صرف پرسٹ اور لاسٹ ہی نوراتے کا فاسٹ رکھ پاتی ہوں کیونکہ میرے کو بی پی کی پربلم اور سردرد کی پربلم ہو جاتی ہے تو میں نہیں رکھ پاتی ہوں پورے نورتے اور یہ بھی نہیں رکھتے ہیں پہلے تو یہ رکھتے تھے پورے نورتے رکھتے تھے پر اب ان کا کام ایسا ہے کہ انہیں کبھی بھی کہیں پہ باہر جانا پڑتا ہے اب باہر جاؤ اور باہر رہنا ہو تو آپ کو پتا ہے ورت کا کھانا ہر جگہ ایزیلی نہیں ملتا ہے اور کیسا ہے کیسا نہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا تو اس لئے یہ بھی پہلا اور لاسٹ کا ہی ورت رکھتے ہیں اگر یہ گھر پہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کبھی کبھی ایسا ہوتا کی نہیں ہوتے ہیں تو یہ پہلا اور لاسٹ کا بھی نہیں رکھ پاتے ہیں تو بس یہاں پہ ہمارا تیل گرم ہو چکا تھا تو میں نے یہاں پہ جو آلو کی پکوڑیاں ہیں جو بیٹر کے ساتھ میں نے مکس کر دی ہیں ان کو میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اس میں اور اچھے سے ان کو تل لیں گے تو آپ کو کیسا لگا میرا آج کا یہ چھوٹو سا بلوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہو پسند آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجے گا چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور آپ کمنٹ کر کے کوئی سجاؤ دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور آگے آپ کو اور بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو اچھے اچھے ویڈاکس دے سکوں تو میں کچھ نہ کچھ نیا ٹرائے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جتنا میں پوسیبل ہے جتنا میرے لئے پوسیبل ہے اتنا میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو بس وہی ہے تو یہاں پہ ایک بار کا جو پکوڑیاں تل چکی ہیں میں نے دوسری بار کیس میں ڈال دی ہے تو کل ملتی ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نہیں ہوپ نہیں آشانے میں ہوں نہیں جانے کے ساتھ گھر پہ رہے سوست رہے مست رہے ہیں اور اپنا اپنے فیملی کا تھانے کے بابائی تھانکس فور واشنگ جیم آتا دی اور پلیز چینل سبسکرائب کر لیجئے اپنا سپورٹ بنائیں بابائی تھانکس فور واشنگ موسیقی